اسلام علیکم دیار سودنسٹ دو دے وہ بلڈیسکس زہورجی سی ایس پاس پیپر ٹو تھو سینٹ ڈویںٹی تو تو اس پیپر کا فرسٹ قویسٹن ہے ایکسپلین انڈیتیل دها موست پریمیٹیو میٹر زونز اینڈیر ایولوشن سو ملٹی سیرو آرگنیزم جو ہیں سیمپلیس ملٹی سیرو آرگنیزم ہیں میٹر زونز اور اسکے جو ہے اس کو انڈسٹ ان کی جو انڈسٹیننگ ہے وہ اس کی انیمال لائف کی ارلی ڈیویلپمنٹ کے بارے میں لرن کیا جا سکتا ہے سو یہ جو ارگنیزمز ہیں جو بیسک فیٹلز شو کرتے ہیں اور ان کی باڈی کی سٹیکچرز جو ہے وہ سیمپل سے پھر مور کمپلیکس انیمالز کی طرف جاتی ہے سو جو موسٹ پرمیٹیو میٹر زونز ہیں ان کے اندر انفیوڈ ہیں سپنجیز جو کے فائلن پوری فیرہ سے بلونگ کرتے ہیں اور پیلاکو زونز ہیں جو فائلن پوری خضور سے بلونگ کرتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے نائیڈ ایریا سے بلونگ کرتے ہیں اور سٹینو فولز ہیں جو کہ فائلن سینو فورا سے بلونگ کرتے ہیں سو ہر گروپ جو ہے وہ انسائٹ ہوتا ہے ٹرانزیشن کے اندر سنگل سیل سے ملٹی سیلو لائف کی طرف اور اور اوریوریشنی جو سٹیپس ہیں جو کہ اس کی انیمال لائف کی دیویسٹی کی طرف لیتا جاتے ہیں سو ہم ان کو سٹیپ بی سٹیپ دیکھیں گے اور ان ارگنیزم کی کریکٹرسز کو بھی ڈسکس کریں گے تو سب سے پہلے ہم ڈسکس کر لیتے ہیں فائلن پوری فیرہ سے بلونگ کرتے ہیں جو وائپس ہیں ان کی کریکٹرسز کو دیکھتے ہیں ان کے سپنجیز جو ہیں سپنجیز جو ہیں سپنجیز ملٹی سیلو آنیمالز ہیں اور انہیں سپنجیز کے اندر تیشوز اور آرگنز جو ہیں وہ کوئر نہیں پائے جاتے اور اگر ہم ان کی بارڈی سٹیکٹر کے بات کرتے ہیں تو یہ آرگنائز سیل سے بنے ہوتے ہیں پوریس بارڈی کے ساتھ جس کے جس سے جو ہے فلو ہو سکتا ہے اور نیکس ہم اس کی سیل کی ٹائپس دیکھتے ہیں اس کے اندر انکلیوڈ ہوتے ہیں کونو سائٹس میں ان کے کولر سیل دن کو کہتے ہیں فیڈنگ کے لیے اس کے علاوہ ایمی با سائٹس جو ہیں وہ نیوٹرن کی دسٹیبوشن کے لیے ہوتے ہیں اس کے علاوہ جو پینکو سائٹس ہیں وہ ان کی بارڈی سیلویس کی کورنگ کرتے ہیں نیکس جو ہے جن کا سکیلٹن ہے تو مو زیادہ تر جو سپنجیز ہیں جن کے ان کے سپیکیولز جو ہے وہ سیلکا سے بنا ہوتے ہیں یا پھر کیلشم کاربونیٹ سے بنا ہوتے ہیں اس کے علاوہ اس کے اندر اس کے سکیلٹن کے اندر سپونجین فائبرز بھی انکلیوڈ ہو سکتا ہے اور نیکس ہم اس کی جو ہے ایمپورٹنس کو دیکھتے ہیں ہم ان کے ڈیویلمنٹل ایمپورٹنس کو دیکھتے ہیں تو ارلی ڈیوارجنس سپنجیز جو ہیں وہ کنسیلٹ کیا جاتے ہیں آرلیسٹ ڈیوارجنگ میٹا زون لائن ہے جس اور کلونیکل تھیوری ہم اس کی دیکھیں تو ہم ان کے پلیگریم تھیوری تو ان کی سیمپل سٹیکچر ہے جو کہ سپورٹ کرتی ہے اپنی اس آئیڈیا کو کہ مرٹی سولیریٹی جو ہے ان کے اندر وہ کلونیل پروٹوزون سے ایوولڈ ہوتی ہے نیکس ہم اس کی چینل فیڈنگ دیتے ہیں دیکھتے ہیں جا فیلٹر فیڈنگ جو شو کرتی ہے کہ ارلی اور ایفیشن میتھڈ نیوٹرن کے اسکیوشن کے لیے سیڈنٹی لائف سٹائل کے اندر نیکس ہم جو ہے ڈسکس کرتے ہیں جو فائلم علاقوں زوا سے بلونگ کرتے ہیں اس کی جو خصوصیات دیکھتے ہیں تو سیمپل سٹیکچر ہے اس کی کہ یہ جو فائلم ہے یہ سمال اور فلیٹ اور سیپلیس آرگنیزمز ہوتے ہیں اس فائلم سے بلونگ کرنے والے اور اس کے اندر سپیشلائز ٹیشوز کی کمی ہوتی ہے اس کے اندر سپیشلائز ٹیشوز اور آرگنز نہیں پہ جاتے اور اگر ہم سیل لیئرز کی بات کرتے ہیں تو ان کے جو ہے اپر اور لور سیل کے اوپر جو مشتمل ہوتے ہیں اور جو ہے میڈل لیئر بھی ہوتی ہے ان فائبر سیل کے ساتھ اور فیڈنگ کس طرح سے کرتے ہیں یہ سیلیہ کے ذریعے مووز کرتے ہیں اور یہ فیڈ کرتے ہیں فوڈ پارٹیکلز کو انگل کر کے مین کے فیگو سائٹاسس کے پروسس کے ذریعے اور نیکس ہم اس کی جو ہے ڈیویلمنٹل ایمپورٹنس کو دیکھتے ہیں تو ڈیویلمنٹل ایمپورٹنس کی جو ہے کہ یہ ریپریزنٹس کرتے ہیں موسٹ سیمپلیس فارم آف اینیمل لائف کو اور ہائیلائٹ کرتے ہیں یہ مینیمال ریکوئرمنٹس کو جو کہ بارٹی سولیریٹی کے لیے ریکوئر ہوتی ہیں اور نیکسٹ ہم اس کی ریڈ جنریشن کو دیکھیں تو یہ ہائی ریڈ جنریٹیو ابیلیٹیز رکھتے ہیں جو کہ سیجیسٹ کرتے ہیں ان کی پرمیٹیو فارم ڈیویلپمنٹ کی اور ڈیفرینشیشن کی نیکسٹ ہم لیسز کرتے ہیں فائلم نائیڈیریا سے بلونگ کرنے والے نائیڈیرین آرگنیزمز کو اس کی کریکسز دیکھتے ہیں کہ اور سیپریڈ سمیٹی ہے یا ریڈیل سمیٹی تو ان کے باڈیز جو ہے وہ ایک سینٹر ایکسنس کی آراؤنڈ آرگنائزڈ ہوتی ہے جو کہ انٹریکشن کو لاؤ کرتے ہیں ان کی انوارمنٹ کے ساتھ مینکہ یہ اپنے انوارمنٹ کے ساتھ جو ہے آل سائیڈ سے انٹریکٹ کر سکتے ہیں اور ٹیشوز جو ہیں ان کے اندر ٹو ٹیشوز ہوتے ہیں جس کے اندر آؤٹر اپی ڈرمیس بھی انٹیلیوڈ ہوتے ہیں اور انر گیسٹو ڈرمیس بھی انٹیلیوڈ ہوتا ہے اس کے علاوہ جو میز آگلی ہے یا اس کے درمیان پہ جاتا ہے اور اگر ہم سپیشل آئیز سیلز کی بات کرتے ہیں تو جو نائیڈو سائٹس ہیں اس میں نمیٹو سسٹ پہ جاتا ہے جس کی وجہ سے یہ اپنے پری کو کیپچر کر سکتے ہیں اور پھر اپنے ڈیفنس سسٹم کو بھی سٹرونگ کر سکتے ہیں اور اس کی باڈی فارمز کی بات کرتے ہیں تو یہ ٹو مین باڈی سٹیکچرز ایکجیبیٹ کرتے ہیں شو کرتے ہیں اس میں پولیپ شیپ ہے ایک اور دوسری جو ہے میڈوسا موٹائل بھی کہتے ہیں اور نیکسٹ ہم اس کی جو ہے ٹرانس فارمیٹیو امپورٹنس دیکھتے ہیں تو ٹیشو ڈیپریشیشن یا جو ٹو ٹیشوز کو انٹروڈیوز کرتے ہیں اور یہ جو ہے ان کی باڈی سٹیکچرز اپنی کمپلیکس شو کرتے ہیں اس کے علاوہ جو ان کا نرویس سسٹم ہے یا پریہنسیف سسٹم اس کو ہم کہتے ہیں تو یہ سمپل نیٹ جو ہے ڈیویلپ کرتے ہیں اور جو کے ریپریزنٹ کرتے ہیں ان کی ارلیسٹ فارم آف نرویس س سسٹم کو اور اگر ہم ان کا لائف سائیکل دیکھیں تو یہ کمپلیکس لائف سائیکل ہوتا ہے ان کا اور الگریشن ہوتی ہے بیٹمین جنہی کے ان کی جو ٹو فارم سے ہیں پولک اور میڈوسف فارم کے دنیا ہے یہ الٹرنیٹ ہوتا رہتا ہے اور یہ سٹیٹ کرتا ہے اس کی ارلی ڈیورس بیکیشن کو ریپروڈکٹیو سٹیٹیجیز کی اندر نیکسٹ ہم آرگنیزمز کو ڈیسس کرتے ہیں سٹینو فورا اور فائلم سٹینو فورا سے بلونگ کرتا ہے تو ہم اس کے اندر جو نیکسٹرہ ریڈیل سمیٹری دیکھیں تو سپائرل سمیٹری کمیٹری سیملر ہوتی ہے نیڈیرین کے ساتھ لیکن اس میں یہ ہے جو بائی ریڈیل ہوتی ہے اپنے یونیک کومپ کی وجہ سے اس میں یونیک کومپ روز پائی جاتی ہیں اسی وجہ سے نیڈیرین سے ڈیفرینٹ ہوتی ہے بائی ریڈیل ہوتی ہے اور اس کے ٹیشوز کی بات جاتی ہیں تو اس کے اندر ٹیشوز موجود ہوتی ہیں جن کے اندر جیسے کہ اپی درمیس آجا گسٹور درمیس ہے اور لوکومیشن جو ہے یہ جو ہے موف کرتے ہیں اپنی سیلیا کی روز کو یوز کرتے ہوئے جس کو ہم کم پلیکس بھی کہتے ہیں اور فیڈنگ یہ کس طرح سے کرتے ہیں تو پری ڈیٹری ہے یہ اور سٹکی سیلز کو یوز کرتے ہیں جس کو کولا بلاسٹ بھی کہتے ہیں کہتے ہیں یہ کولا بلاسٹ سے جو اپنے پری کو کیپچر کرتے ہیں نیکسٹ ہم اس کی ڈیویلمنٹل ایمپورٹنس کو دیکھتے ہیں تو اس کا جو ہے نیکچر سسٹم ہم ان کے نروس سسٹم ان کے اندر ڈی سنٹرلائز نرو نیٹ ہوتا ہے جو کہ اس کی انڈیپینڈنٹ ایولوشن کو شو کرتا ہے ان کے اس کے نروس سسٹم کی انڈیپینڈنٹ ایولوشن کو اگر ہم اس کو کمپیر کریں نائیڈیریانز کے ساتھ تو جو مرفولوجیکل جو انویشنز ہیں اس کے اندر جو جنیک سٹیکچرز پائی جاتی ہے لائک کوم پلیٹس اور اس کو اور کولا بلاسٹ کی تو یہ ہائیلائٹ کرتی ہے اس کی کو ہائیلائٹ کرتی ہے یہ جو دو ان کے اندر پائی جاتی ہیں نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں ٹرانس فارمیٹیو کونیکشنز اینڈ ہائپوٹھیس سو ایولوشنی کنیکشنز اینڈ تھیوریز بھی اس کو کہہ سکتے ہیں یعنی کلونیل فلیجلیٹ ہائپوٹھیسیز ہیں تو یہ سیجسٹ کرتی ہے کہ جو میٹر زونز ہیں وہ ایول ہوتے ہیں کلونیل فلیجلیٹی انسیسٹر سے اور جو کہ سیمیلر ہوتے ہیں کونو فلیجلیٹ کے ساتھ اور یہ ان کو جو ہے سپورٹ کرتے ہیں سیمیلیٹی آج لائک کونو سائٹس ہیں جو کہ سپنجز کے اندر پائی جاتے ہیں اور جو کونو فلیجلیٹ ہیں اسی طرح ان کو بھی سپورٹ کیا جاتا ہے اور اس کے علاوہ ہم اس کی سینسیٹیل سیلیٹ تھیوری کو دیکھیں تو جو پرپوس کرتی ہے کہ میٹر زونز جو ہیں ہوتے ہیں ملٹی نیکولیٹ سیلیٹ انسیسٹر کے ساتھ اور جس میں سیلوریزیشن بھی ہوتی ہے اور جو کہ انڈیویجل سیلز بناتی ہے اور لیس فیورڈ ہوتے ہیں ڈیو ٹو لیک آف ڈائریکٹ ایویڈینس این مارفولوجی کل ڈیفرنسیز نیکس ہم اس کی جو سگنیفیکنس ہے اس کے اٹامک فائلو جنیٹس کی منٹی امپورٹنس آو مالیکلر فائلو جنیٹک سو مالیکلر بیالوجی کے اندر ایڈوانسیز جو ہیں اس کی وجہ سے اس نے اس ایڈوانسیز نے جو ہے پروائیڈ کی ہے ان کا ایولیشنی ڈیلیشنشپ جو پرمیٹیو میٹر زونز کی امانگ پایا جاتا ہے سو جنیٹک سٹڈیز جو ہیں وہ سپورٹ کرتے ہیں ان سپنجیز کی ارلی ڈیویجنس کو اور سجیسٹ کرتے ہیں کہ سٹینو فولز جو ہیں وہ ریپریزنٹ کر سکتے ہیں ایک سپریٹ ارلی برانچ کو اور جو کہ کمپلیکیٹ کرتی ہے تردیشنل ویو کو جو کہ ارلی انیمل ایولوشن کا ہوتا ہے سو جو سٹڈی ہم نے کی ہے پرمیٹیو میزر زونز کے متعلق جس میں سپنجیز ہیں جا پلیکو زونز ہیں نیڈیریانز ہیں سٹینو فولز ہیں تو وہ ریپریز کرتی ہے کہ ان کی باڈی پلین کس طرح کس طرح کا ہوتا ہے اور ایولیشنی اڈوانسمنٹس اس کے اندر کس طرح سے ہوتی ہیں اور جو کہ ان کی انکیریڈیبل ڈیویسٹی کی طرف لے کر جاتی ہے آہ آہ انیم آلائڈ کی. سو بحگان س推زیں گھنس لینکس انیم آہ 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 مریب 3 سو نیکسٹ کوسٹن ہے نوبر ٹو رائٹ ان دیٹیلز آپ مایکروسکوپک سکرٹر سکیلٹن ہسٹالوجی ان سیکلٹرپروڈکشن ٹھیک ہے اور اس کے جو ہے سپنجز کی بارے میں پوچھا جا رہا ہے تو فائلوم پولیفیرا جو ہے اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے اس سمپلیسٹ ملٹیسور آرگنزم انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے تو ہم اس کے مایکروسکوپک سکرٹرپروسس کریں گے اس کے سکیلٹن کو ہسٹالوجی کو اور ہم ان کےں تیشوز کی سٹیڈی کریں گے اس کے علاوہ ہم سیکسڑ کو بھی سٹیڈی کریں گے فائلوم پولیفیرا سے جو آرگنزم بلونگ کرتا ہےocolomat dai تو اس کی مایکروسکوپک سکیلٹرپروچا ہے اس سمپل بارڈی سکٹرپروسوکی اور جس کے ساتھ کوئی ٹو ٹیشوز یا آرگنز بھی ایزسٹ نہیں کرتے تو ہم اس کی کی مائیکروسکوپک فیچرز کو جاکتے ہیں تو اس آرگنیزمز کے ہم جو ہے اسٹیکٹرز کو ڈسکس کرتے ہیں تو سمال پولز ہیں اوستیا جو کہ سپنج کے اوپر پا جاتے ہیں سپنج کی سرتیس کے اوپر اور اس کے اوستیا کے ذریعے جو ہے وہ وارٹر انٹر ہو سکتا ہے ان کی باڈی میں نیکسٹ ہم سپنجو سیل کو دیکھتے ہیں جو کہ سینٹرل کیویٹی ہے سپنج کے اندر ویر وارٹر جہاں پر وارٹر جو ہے وہ کلیکس ہوتا ہے اور نیکسٹ ہم اسی کولم کو دیکھتے ہیں ایک لارج اوپننگ ہے سپنج کی ٹوپ کیو پر جسے جو ہے وارٹر ان کی باڈی سے باہر کی طرف موو کرتا ہے اور نیکسٹ ہے کونو سائٹس ہیں جس کو کولر سیلز بھی کہا جاتا ہے یہ سپنجو سینٹ کے ساتھ لائن ہوتے ہیں اور وارٹر کرنس کریٹ کرتے ہیں ان کے فلیجیلا کے ساتھ اور اس کے علاوہ یہ فوڈ پارٹیکلز کو بھی کیپچر کرتے ہیں اور نیکسٹ ان کے اندر جو سیلز پہ جاتے ہیں وہ پینکو سائٹس ہیں جو کہ فلیٹ سیلز ہیں جو کہ آوٹر لیئر بناتے ہیں اور کونٹیکٹ بھی ہو سکتے ہیں وارٹر فلو کو ریگولیٹ کرنے کے لیے اس کے علاوہ جو امیویو سائٹس ہیں وہ موبائل سیلز ہیں میزائل کے اندر مین کے جیل لائک ایک لیئر ہوتی ہے سیل لیئر کے دنیا جو کہ ٹرانسپورٹ کرتے ہیں نیوٹرن سکوپ اور سپیکیوز پرڈیوس ہوتے ہیں اور یہ ریکروڈکشن کے اندر بھی ایسسٹ کرتے ہیں اور اس کے کے علاوہ جو سیلز کی کریکٹس ہے پورو سائٹس تو ٹیبلر سیلز جو کہ آسٹیا بناتے ہیں اور یہ کنٹول کرتے ہیں وارٹر فلو کو سپانج کے اندر نیکس آمیس وائپس کے جو ہے سکیلتن کو ڈسکس کرتے ہیں تو سکیلتن جو اس کا سپورٹ پروائیڈ کرتا ہے اور پروٹیکشن بھی پروائیڈ کرتا ہے سپانج کو جو کہ کونسسٹ ہوتا ہے سپائی کیولز کے اوپر جو کہ نیڈل لائک سٹیکٹس ہوتی ہے اور سیلکا سے بنی ہوتی ہے کیلشم کاربونیٹ سے بنی ہوتی ہے تو سیلیشیس کے سپائی کیولز ہیں وہ پاہ جاتے ہیں ڈیمو سپنجز کے اندر اس کے علاوہ گلاس سپنجز میں پاہ جاتے ہیں اور جبکہ کلکیریس جو سپنجز ہیں یہ کلکیریس سپنجز جو ہیں کلکیریس سپنجز کے اندر پاہ جاتے ہیں نیکس جو ہے سپونجن ہے یہ فائبرس پروٹین ہے جو کہ ایک فلیکسیبل فریم ورک بناتا ہے اور یہ زیادہ تر دیمو سپنجز میں ہی پاہ جاتے ہیں سو اس کے علاوہ یہ اگزیس کر سکتے ہیں الان بھی یا پھر سپیکیولز کے ساتھ بھی اگزیس کر سکتے ہیں اور میزو ہائر کیا ہوتا ہے کہ ٹھیک میٹرکس ہوتی ہے سپنج کے اندر جو کہ سپیکیولز اس کے اندر ہوتے ہیں اور سپنجن فائبرز ہوتے ہیں اور یہ جو ہے ویریس سیلس ٹائپس اس کے اندر پاہ جاتے ہیں نیکس ہم ہسٹرولوجی دیکھتے ہیں ہسٹرولوجی ہی پرائیمری سیل لیئر تو نیو پینا کو پینا ہے جو کہ اوٹرموز لیئر ہے جو کہ میں ریس پین ہے جو فرز سیلس سے بنی ہوتی ہے اور ایجکٹ کرتی ہے پروٹیکٹی کرنی کے طور پر اور اس کے علاوہ یہ خمالے مینٹین کرتی ہے جو سپنج کی شیپ کو اور کونرو ڈرم جو ہے جو ہوتی ہے جو جو ہوتی ہے سپنج سیلس کے ساتھ اور یہ کونر سائیٹ سے بنی ہوتی ہے یہ جو سیلس ہیں ان کے اندر مائیکرو بیلائی کا کولر ہوتا ہے اور جس کے جو کہ سرانڈنگ ہوتا ہے اور یہ یوز ہوتا ہے فوڈ پارٹیکلز کو ٹریپ کرنے میں اس کے علاوہ وارٹر کرانٹس بھی اسی کے ذریعے جو ہے وہ کریئٹ ہوتے ہیں اور نیکس جو ہے وہ میزو ہائل ہے جو کہ میڈل اور جل لے رہا ہے اس کے اندر ویریس سیلس ٹائپس ہوتے ہیں جو جس میں امیوبو سائٹس ہے سکلیر سائٹس ہے سپائی کیولز ہے اور سپنجن خائبرز ہیں سو اگر ان کے فنکشنز کی بات کرتے ہیں جس طرح سے کونیکٹیو ٹیشوز ہیں جو کہ ہول کرتے ہیں سپنج کی سٹیکچرز کو ٹوگیدر اور فیسیلیٹ کرتے ہیں نیوٹرنز اور سیلز کی ڈسٹیبیوشن کو نیکس ٹام ان آرگینزم کی دیکھتے ہیں سیکشوال پروپاگیشن کو سیکشوال پروڈکشن کو سو سپنجز جو ہیں وہ عام طرح پر تو ہرموفرڈائیت ہوتے ہیں میننگ دیکھ ان پروڈیوز بہت ایک جن سپم بٹ نار ٹیپکلی ایڈ سیم ایمیبو سائٹس ہیں وہ ٹرانس فارم کر سکتے ہیں سپم کو یا پھر ایگ سیلز کو سو جو سپم ہیں وہ ان کے اندر ریلیز ہو جاتے ہیں وارٹر کے اندر اور جس کو ہم سپرما جینسیز بھی کہتے ہیں جبکہ ایگز جو ہیں وہ میزو ہائل کے اندر بھی ریٹین کرتے ہیں یہ اس کی گیمیٹ کی پروڈکشن ہے اور نیکس ٹام اس کی فٹیلائزیشن کو دیکھتے ہیں تو سپم جو ہیں وہ ایک سپنج سے ریلیز ہوتے ہیں اور جو سپنج کے اندر جاتے ہیں وہ کیپچر کرتے ہیں سپم کو اور پھر ان کو ٹرانسفر کر دیتے ہیں یا میزو ہائل میں موجود ایگز کی طرف مطلب اس کے اندر انٹرنل فٹیلائزیشن ہوتی ہے نیکس ٹام اس کی لاروال ڈیویلپمنٹ کو دیکھتے ہیں تو لاروہ جو فٹیلائزیشن ہیں وہ ڈیویلپ ہوتے ہیں فری سویمنگ لاروہ کے اندر مین کے سپنج و میزو ہائل کے اندر وہ جو لاروہ ہیں وہ ریلیز ہوتا ہے پھر وارٹر کے اندر جہاں پر یہ سویم کرتا ہے بریفلی سویم کرتا ہے بیفور سیٹلنگ ایک سپٹیٹ انڈرنڈنڈڈیویلپ انٹو ایڈلٹ سپنج اور اگر ہم لاروال ٹائپس کی بات کرتے ہیں تو ڈیفرنٹ سپنج کلاسز جو ہیں وہ ڈیفرنٹ ٹائپس کے لاروہ پروڈیوز کرتے ہیں جس تاکہ پیرن کائمہ ہے یا اس کے علاوہ ایمفی بلسٹولہ ہے یا کولی بلسٹولہ ہے سو ڈیز آر ویری انڈر شیپ اینڈ سویمنگ میکنیزم اپنے شیپ میں سویمنگ میکنیزم میں یہ لاروہ ڈیفرنٹ ہوتے ہیں دوسرے سے سو سپنج جو ہیں سیمپلیسٹ اور فیکسینیٹنگ ملٹی سلول آرگانیزم ہیں اور ان کی جو مایکروسکوپک سٹیکچر ہیں اور ہیسٹولوجی ہیں وہ ریویل کرتی ہے اس کی یونیک اپروچ کو جو ملٹی سلولارٹی اور کلیسٹول پروائیڈ کرتا ہے سپورٹ اور پروٹکشن کو اور ان کا جو موڈس آفو سیکشوالی پروٹکشن ہے وہ انشور کرتا ہے اس کی جنیٹک ڈیویسٹی کو اور اس کے علاوہ پ Lilies نیمٹوڈ ی بلای نیمٹوڈ ہیں ہم ان کو ڈسکس کریں گے تو سب سے بہلے نیمہ ٹوٹس کی ہے مارفولوجی مارفولوجی میں دیکھتے ہیں باڈی شیپ کو ان کے باڈی شیپ سیلنڈریکل ہوتی ہے ایلونگیٹیڈ ہوتی ہے انسیگمنٹیڈ باڈی ہوتی ہے ٹیپرڈ اینڈز کے ساتھ اور کیوٹیکل اس میں ٹھیک اور نان سیلور ہوتا ہے فلکسیبل آوٹر کورنگ ہوتی ہے جو کہ شیڈ کرتی ہے ایز وام گروپ انڈین ڈا جیسی سسٹم کے بات کریں تو یہ کمپلیٹ دیجیسی سسٹم ان کے اندر ہوتا ہے میںبکہ اس کے پاس ماؤت ہوتا ہے پیرنگز ہوتا ہے انٹسٹائن ہوتا ہے اور انس ہوتا ہے اور باڈی شیپ جو ہے ان کے اندر جیسا کے سورٹو سرمیات ہیں ان کے اندر فلوٹ پیلڈ باڈی کیوٹی ہوتی ہے ان کے جسیس سسٹم اور باڈی وال کی درمیان اور ریپروڈکٹیو سسٹم کے اگر بات کریں تو سیپرڈ سیسس ہوتا ہے ان کے نیکسٹ ہم نیماتوڈز کی فیزیولوجی کو دیکھتے ہیں مومنٹ کیس طرح سے نیماتوڈز کے اندر ہوتی ہے تو نیماتوڈز جو ہیں وہ کونٹیکنگ گلوگ نیچنل مسل کے ذریعے موو کرتے ہیں اگر ہم اس کی بات کریں تو یہ موسٹ فری لیونگ ہیں اور آرگینک میٹر فیڈ کرتے ہیں بیکٹیریا فیڈ کرتے ہیں فیجائی فیڈ کرتے ہیں اور اس کے علاوہ جو ادر مایکرو آرگنیزمز ہیں وہ فیڈ کرتے ہیں اور اس کے علاوہ جو ریسپیریشن نیماتوڈز کے اندر تو نیماتوڈز کے اندر جو ہے سپیشللائز ریسپیریٹری آرگینز نہیں پائے جاتے تو گیس اکسٹینجز جو ہیں ان کے اندر ان کے باڈی کے سرپیس کے اکراؤس ہوتی ہیں اور ایکسکریشن نیماتوڈز کے اندر ہم دیکھتے ہیں تو جو ایکسکریٹی سیسٹم ہے وہ ایک کنال کے نیٹ ورک کے اوپر مجتمع ہوتا ہے اور سپیشللائز سیلز ہوتے ہیں اس میں جو کہ میٹر باریک ویسٹ کو ریموو کرتا ہے ان کے سیوڈے سیلوم سے آگے کا نیماتوڈز کا نرویس سیسٹم دیکھتے ہیں ان کا نرویس سیسٹم کس طرح سے بار کرتا ہے تو یہ سیمپل نارب رنگ کے اوپر کنسیسٹ ہوتا ہے جو کہ فیرننز کے سراؤنڈنگ ہوتی ہے اور لوگ نیچرل نارب کوڈز کے اوپر مجتمع ہوتا ہے جو کہ باڈی کی لینگت کے کرتے ہیں then हम ڈسکرس کرتے ہیں اس کی ملٹی پلائکیشن کو ریپروڈکشن کو سیکچولی پروڈکشن اس میں دیکھتے ہیں تو موسٹ جو نیموترز ہیں وہ سیکچولی ریپروڈیوس ہوتے ہیں اپنے سیپرٹ ان کے اندر میلز ہوتے ہیں اور فیمیل اندروجیوز ہوتے ہیں ہیں سو میلز جو ہیں وہ سموم پروڈیوز کرتے ہیں جبکہ فیمیلز جو ہیں وہ ایکس پروڈیوز کرتے ہیں اور ڈیویلپمنٹ اس کے اندر کیس طرح سے ہوتی ہے کہ فٹیلائزڈ ایکس جو ہیں وہ develop ہوتے ہیں جیو انائلز میں that undergo serial modes and before reaching adulthood then سب جو نیماتورڈز ہوتے ہیں ان کے اندر direct development بھی ہوتی ہے جبکہ کچھ ایسے بھی organism ہوتے ہیں نیماتورڈز ہوتے ہیں جن کے اندر larval stage ہوتی ہیں اور پاتھین اور جنیسیز کے اگر ہم بات کرتے ہیں نیماتورڈز کے اندر تو کچھ ایسی species ہیں جو کہ asexually reproduce ہوتے ہیں پاتھین اور جنیسیز کے process کے ذریعے جہاں پر فیمیلز لیکن fertilization جہاں پر نہیں ہوتی نیماتورڈ کے prevalence کو discuss کرتے ہیں تو نیماتورڈز جو ہیں habitat کی وائنڈ وائڈ رینج پہ پائے جاتے ہیں جس میں مین کے سوائل کے اندر بھی ہے رہتے ہیں فریش وارٹر کے اندر بھی رہتے ہیں اور میری انوارمنٹس کے اندر بھی رہتے ہیں and as a parasites of plants animals and humans humans animals اور plants میں یہ parasites کے طور پر رہتے ہیں ان کے اندر اگر ہم habitat کے بات کرتے ہیں تو وائڈ رینج ہے نیماتورڈ کی habitat کی حوالے سے and so they are one of the most abundant and diverse groups of organisms on earth with estimates suggesting millions of species though only a fraction have been described ٹھیک ہے اور نیکس ہم اس کی economic importance کو دیکھتے ہیں financial significance economic importance ہے agriculture میں اگر ہم دیکھیں plant parasites کو تو کئی ایسے نیماتورڈز ہیں جو کہ اس سپیشیز ہیں جو کہ plant parasites ہیں اور یہ بہت ساری crops کو ڈیمیج کرتے ہیں ان کے ان crops کی roots کو feed کر لیتے ہیں اور ان کے stems کو ان کی leaves کو feeding کی وجہ سے crops کو ڈیمیج کرتے ہیں ان کی جو ہے جو ہے جو ہے جو ہے جو ہے اس کو reduce کر دیتے ہیں اس طرح جس طرح جس طرح کے root not nematourڈ ہیں اس کے علاوہ cyst nematourڈ ہیں سو یہ اس طرح کے جو نیماتورڈ ہیں جو crops کو ڈیمیج کرتے ہیں اور اس کے بعد جو crop losses نیماتورڈ جو ہے انفیسٹیشنز یہ significant crop losses کی طرف لے کا جاتا ہے اور reduce کرتا ہے جیلز کو اور اس کے علاوہ food کی security کے اوپر یہ effect کرتا ہے اور اگر ہم اس کے control methods کی بات کریں تو اسی جو ہے strategies کو اپنایا جا سکتا ہے جس میں crop rotation ہے منکہ resistant plant varieties کا use کر کے اور اس کے علاوہ جو ایسے organism جو کہ جس طرح کے نیماتورڈ جو کہ نیماتورڈ ہوتے ہیں ان کیمیکلز ان کو اپلائی کر کے بھی نیماتورڈ کو جو ہے ختم کیا جا سکتا ہے next ہم live stock parasites کی بات کرتے ہیں تو کچھ نیماتورڈ ہیں جو کہ live stock parasites ہیں منکہ یہ animals کے اندر disease کی وجہ بنتے ہیں like gastrointestinal infection کی وجہ بنتے ہیں cattle کے اندر اور اس کے علاوہ infections کی وجہ بنتے ہیں sheep کے اندر اور اس کے علاوہ یہ جو ہے diseases create کرتے ہیں horses کے اندر اور اس کے علاوہ companion animals ہم دیکھتے ہیں نیماتورڈ جو ہیں وہ infect کر سکتے ہیں pets کو dogs ہیں اور اس کے علاوہ health issues کی طرف بھی لے کر جا سکتے ہیں جس طرح کے heartworm diseases ہیں جا پھر intestinal parasites ہیں next ہم اس کی veterinary care کو دیکھتے ہیں تو preventation اور treatment ہیں نیماتورڈ کی infections کے حوالے سے animals کے اندر اور جو کہ important aspects ہیں veterinary care کا next ہم ان جو ہے نیماتورڈ کا human parasites کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو کچھ نیماتورڈ کے جو effect ہے کچھ نیماتورڈ جو species ہیں وہ parasites ہیں humans کی جو کہ ڈیزیز کی وجہ بنتے ہیں جس طرح کے humans کے اندر جو ڈیزیز پروڈیوس ہوتے ہیں نیماتورڈ کی وجہ سے وہ hookworm ڈیزیز ہے hookworm infection ہے اس کے علاوہ sclerosis ہے اور اس کے علاوہ trichorgnosis کی disease ہے پریریسنس کی disease ہے وہ نیماتورڈ کی وجہ سے humans کے اندر کریٹ ہو جاتی ہے اور اگر ہم اس کی global health impact کے بعد بات کرتے ہیں تو نیماتورڈ infections جو ہے significant global health impact رکھتا ہے especially in developing countries with poor sanitation hygiene practices بھی پور ہوتی ہیں اور جس کی وجہ سے جو ہے اس global impact بھی بہت جاتا ہے اور اس کے علاوہ جو اگر ہم public health میز کی بات کرتے ہیں تو یہ control میز کرتے ہیں جس میں دی ورمن پروگرامز ہیں اس کے علاوہ sanitations کو improve کر کے بھی اس کو negative effect اس کو کم کیا جا سکتا ہے اور اس کے علاوہ public health education کے ذریعے بھی ہم ان کے لوگوں کو اس کے بارے میں aware کر کے بھی اس کے نقصان سے بچا جا سکتا ہے جو نیماتورڈ ہیں یہ ڈیوارس اور ویڈسپیڈ گروپ ہیں ارگنیزم کا اور جو کہ significant ecological agriculture اور public health importance ترکتے ہیں so while many nematodes play beneficial roles in ecosystem others can cause major economic losses and health problems so understanding their general features physiology prevalence and economic impacts that is important that is essential for effective management and control strategies next time 4 questions we discuss how genetic equilibrium is upset genetic equilibrium جو کس طرح سے upset ہوتا ہے genetic equilibrium کو hard even equilibrium بھی کہا جاتا ہے جو کہ theoretical state جہاں پر alien کی frequencies پاپولیشن میں constant رہتی ہیں generation to generation so جو یہ equilibrium ہے specific conditions کے اندر ہوتی ہیں جہاں پر کوئی gene flow نہ ہو میٹنگ نہ ہو large population size اور اس کے علاوہ کوئی نیچر سیلیکشن بھی نہ ہو تو various factors ہیں جو کہ equilibrium کو disrupt کر سکتے ہیں اور جو کہ allele frequencies میں changes کی وجہ بن سکتے ہیں ڈائم کے ساتھ ساتھ سو ہم کچھ effectors کو ڈسلس کریں گے تو سب سے پہلا question جو ہے فیکٹر ہے جو equilibrium پر ایفیکٹ کرتے ہیں تو transformation جو مٹیوشن کو پاپولیشن کے اندر جو موسٹ مٹیوشن ہیں وہ neutral ہوتے ہیں اور harmful بھی ہو سکتے ہیں سو advantages بھی provide کرتے ہیں سو overtime جو مٹیوشن کو change کر سکتے ہیں اور جو سسٹم اس کو disrupt کر سکتے ہیں نیکسٹ ہے quality اس کو gene flow بھی کہہ سکتے ہیں جو جو پاپولیشن کے ذرمین چانس سکتے ہیں جو موسیقی گریوشن کو نیکسٹ جو جیو کو موسیقی بنید ربس کرتے ہیں Both سی کے اندر جوں کے چان سکے ہیں تو jo pert جس کو Nederland کے اندر didہ کیا ہے جنے coś کو ذائب ہے کی طرف لے کر جا سکتی ہیں توaaaa allises قدر فلاہی ویانیا سے نیر آمین فاؤں ڈر اگیں گنٹیوں کی طور پلبری جو فائکٹر ہیں جو فکٹ کرتا ہے اکیلیبیم کے اوپر وہ ہے نان ایرگولر میٹنگ اس کو ڈسکراتے ہیں نان رینڈم میٹنگ نان رینڈم میٹنگ جس طرح سے اسورٹیو میٹنگ ہوتی ہے یا پھر ڈسسٹیو میٹنگ سو یہ ایلٹر کر سکتی ہے جنو ٹائپ کی فریکوینسی کو پپولیشن کے اندرے ہیں سو دیویشن فرام رینڈم میٹنگ جس راپ اکیلیبیم اندرے ہیں نیکس نم دیکھتے ہیں ریگولر چوئیس کو نیچل سیکشن کو نیچل سیکشن جو ہے جو ریگولر چوئیس کرتے ہیں ہیری ٹیبل پیٹس کی طور پر جو کہ انڈویجیلز کو فیور دیتی ہے خاص طرح پر ایڈویٹیج دیتی ہے ایلینز کو تاکہ وہ سروائیب کر سکیں اور ریپروڈیوس ہو سکیں سو اوبر ٹائم جو یہ جو ریگولر چوئیس ہیں ان کے نیچل سیکشن ہے وہ چینج کر سکتی ہے ایلینز کے فریکوینسی کو جس طرح کچھ ایلینز جو ہیں وہ مور اور لیس کامن ہوتے ہیں pessoے Так یہ وہ آہیت کے فریکوینسے ہیں مہہو دیتی ہے لیس چو کی اوجہ میں مہیوڑ کے لیپری ایلینزیں کی طرف ہے اور جا کیkannt بھی تک روید ارہالیزandidہ聚anیی لیسور ہیں ان کے لیرے ہیں سو یہ جو پروسیس ہے وہ نیو کمبینیشنز کریٹ کر سکتے ہیں اور بریک اپ بھی کر سکتے ہیں اگر اگزیسٹنگ کمبینیشنز ہے تو پاپولیشن کے اندر سو یہ کنٹیبیوٹ کرتے ہیں جنیٹک ویریشنز کے اندر پاپولیشن میں اور پوٹنچلی ڈسراپ کر دیتے ہیں جنیٹک اکیلیبریم کو اور اس کے علاوہ جو ہے ہم نیکسٹ بات کرتے ہیں ری لوکیشن کی مین کے مائیگریشن کی جو ری لوکیشن ہے جو مائیگریشن انڈویزنز کی وہ پاپولیشن کے اندر ہوتی ہے جو پاپولیشن سے باہر ہوتی ہے تو اس مائیگریشن کی وجہ سے بھی نیو الیلز انٹروڈیوز ہو سکتے ہیں اور اس کے علاوہ الیلز ریموو بھی ہو سکتے ہیں جو کہ اگزیسٹ کر رہے ہوتے ہیں پہلے ہی پاپولیشن کے اندر یہ جو جنز کی مومنٹ ہے پاپولیشنز کے درمیان یہ بھی ایلٹر کر دیتے ہیں الیلز کی فریکنسز کو گلاww وہ تarımھی پہلا کر دیتے ہیں کنس فریکنس اوڑیوز روسپو الوٹس فریم ورک عمل کرتی ہیں انکان دس تین کلیه پاپولیشن جینیٹیک سکو ریل پاپولیشن سکو جو کہ دینامک پروسس آب سبجکت ہے دیج کونسٹنٹللی شیپ دیا جینیٹی به میکپ دیمی کتا ہے نیکس رسس کرتی ہے نوبر 5 کو سو آہ دینس چیز ٹی کونسٹرکٹر ریکانھ دیتیل تیک سانوک کارکٹرز اس کو تریٹس بھی کہتے ہیں یا پھر فیچرز بھی کہا جاتا ہے لیٹا جوز بائی سائنسز تو کلاسی ارگنیزم سیٹو گروپس اندرسٹین ڈیرولیشن ریلیشنشپ سو ہم اس کی جو ہے کریکٹرز کو سب سے بہلے دیکھیں گے ان کی مارفولوجیکل کریکٹرز کو دیکھیں گے ایکسٹرنل جو مارفولوجی ہے میں آوٹسیٹ مارفولوجی جس میں فیزیکل فیچرز انکلیوڈ ہیں لائک باڈی شیپ سائز کلر لیمز اینڈ سرپس پیٹرنز اور انٹرنل مارفولوجی کے اندر انکلیوڈ ہیں انٹرنل سٹیٹرز لائک آرگنز بونز اور ٹیشوز انکلیوڈ ہیں اور نیکسٹام اس کی فیزیولوجیکل کریکٹرز کو دیکھتے ہیں ان اینٹرنل کریکٹرز کو تو ان کی جو سٹیٹرنل اینٹرنل اینٹرنیوڈمی ہے وہ ارگنائزد ہوتی ہے اور ارینج ہوتی ہے ارینج کرتی ہے انٹرنل آرگنز کو ٹیشوز اور سسٹمز کو ٹھیک ہے اور ہیسٹرولوجی کیا ہے ہاں مائکروسکوپک سٹیٹر سیلز انٹیشوز اور اس کے علاوہ جو فیزیولوجیکل کریکٹرز ہیں اس میں بایوگیمیکل پوسیس کو دیکھتے ہیں تو میٹابالک پاس فیز ہے جس طرح کے انزائم ایکٹیوٹیز ہیں ہرمون کی پروڈکشن ہے اور فیزیولوجیکل اڈاپٹیشن ہیں اور اس کے علاوہ جو فیزیولوجیکل ریسپونسز ہیں ہم ان کے ریسپونسز تو انوارمنٹل سٹیمولائی سچ اس ٹیمپریٹر ٹولرینس اور فیڈنگ بیہیویر نیکسٹ ام ڈیسلز کرتے ہیں ان کے سوشل کریکٹرز کو سوشل بیہیویر کو گروپ جو انٹرکشنز ہیں میٹنگ ریٹیلز کے درمیان اور اس کے علاوہ جو کمیونکیشن اور ٹیرٹوریلٹی ہوتی ہے یہ ان کا سوشل بیہیویر میں آتا ہے اس کے علاوہ جو فیڈنگ بیہیویر ہے ان کا ہنٹنگ میٹھڈز کو بھی یوز کرتے ہیں اس کے علاوہ فوریڈنگ سٹیٹیجیز کو بھی یوز کرتے ہیں اپنے فود کو فلپل کرنے کے لیے اس کے علاوہ فود پریفرنسز اور اس کے علاوہ جو ہے اس کی جنیٹک کریکٹرسز میں ہنٹنگ کریکٹرسز کو دیکھتے ہیں تو ڈین اے سیکویسز میں کیا ہے کہ مارکولر مارکرس جو ہیں لائک ڈین اے سیکویسز وہ جو ہے جنیٹک انیلیسز کے لیے یوز کر جاتے ہیں اور جنومک فیچرز میں کروموسومز ڈمبر جین آرینجمنٹ ان جنوم سائز آتا ہے نیکسٹ ہم اس کے جو ہے نیچرل کریکٹرس کو دیکھتے ہیں ان کی ایکولوجیکل کریکٹرس کو تو ہیبیٹیٹ پریفرنسز جو ہے جو پریفرنسز ہیں یہ پریفر کرتے ہیں انوارمنٹس لائک لینڈ وارٹر اور پریز کو ٹھیک ہے ان کا جو پریفر انوارمنٹ ہاتا ہے ہیبیٹیٹ ہوتا ہے رہنے کے لیے وہ لینڈ کو پریفر کرتے ہیں وارٹر کو پریفر کرتے ہیں اور پریز کو پریفر کرتے ہیں نیکسٹ ان کے جو ہے فائلو جنیٹیز ری میکنگ ہے جو اس کو ایکولوجیکل انٹریکشنز بھی کہہ سکتے ہیں سو جو ریلیشنشپ پر ان کا دوسرے آرگنیزم کے ساتھ سچ اس تری ڈیٹر پری ڈائنیمیٹس انڈ سیمبورٹک ایسوسییشنز سو فائلو جنیٹک ری کونسٹریکشنز جو ہے وہ پروسیز ہوتا ہے ڈیٹر مائن کرنے کا ایولیشنی ریلیشنشپ جو ان آرگنیزمز کی امانگ پائے جاتے ہیں سو ہم یہاں پر ان کی شیئرڈ کررکسس کو نیکسٹ ڈیسس کرتے ہیں ان کی شیئرڈ کررکسس کے اندر آتا ہے سب سے پہلے جو ہے ریلیشنشپ کو جو کہ ان گروپ اپ انٹرس میں ہوتا ہے اور نیکسٹ ہم کریکٹر کوڈنگ دیکھتے ہیں سو ایچ جیٹیز کوڈیز پریزنٹ وان اینڈ ابسینٹ زیروز اور ملٹی پل سیٹس اور سیکوینس ڈیٹا جنیٹک اینیلیسیز دی این اے پروٹین سیکوینسیز یہ کلیکٹ کیا جاتے ہیں آرگنیزم سے سٹڈی کرنے کے لیے نیکسٹ ہم ان کی فائلو جنیٹک انویسٹیگیشن دیکھتے ہیں ان فائلو جنیٹک انیلیسیز کو جس میں کلائیسٹک انیلیسیز ہے یہ جو ہے شیئرڈ ڈرائیو کو جوز کرتے ہیں بیلڈ کرنے کے لیے اپنے فائلو جنیٹک کو اندین اڈنٹی فائی گروپ سے بھی کامن انسیسٹرز اور مالیکیولر فائلو جنیٹک میں کیا کرتے ہیں جو انیلائز کرتے ہیں مالیکیولر ڈیٹا کو لائک ڈی این اے سیکوینسیز اور جو کمپیٹیشنل میتھیڈز کو جوز کرتے ہیں تو اسٹیمیٹ کرنے کے لیے اور جو کامن میتھیڈز ہیں جس کے اندر انکلیوڈ ہوتے ہیں میکسیمم لائکلیوڈ یا پھر دسنس بیس میتھیڈ سائنس کے اندر انکلیوڈ ہوتے ہیں اور فائلو جنیٹک جو سسٹیمیٹک سائز میں کیا ہوتا ہے جو کمپائن کرتے ہیں مارفولوجیکل، این اٹمیکل اور مالیکیولر ڈیٹا کو کرنے کے لیے فائلو جنیٹی پیس دیٹر ایکوریٹنی ریفلیکٹ ایوریشنی ہسٹری نیکسٹ ہم اس کی ٹری ڈیویلپمنٹ کو دیکھتے ہیں ٹری کونسٹرکشن کو دیکھتے ہیں تو ٹری بیلڈنگ جو ان کے اندر الگوریدم ہے جس میں جس طرح کمپیوٹر الگوریدم کونسٹرکٹ کرتا ہے فائلو جنیٹی پیس کو جو کہ ان کے انپوٹ ڈیٹا کی بیس کے اوپر ہوتا ہے یا پھر یہ چوز کرتا ہے اور برانچ لینکھ کیا ہے جو برانچ کی لینکھ ہے جن کے ٹریز کے اوپر وہ ریپریزنٹ کر رہی ہوتی ہے ان کے ایوریشنی ڈیسٹنسز کو یا پھر ان کے جو جنیٹک چینج کی اماؤنٹ ہے ان گروپس کے درمیان اس کو شو کرتی ہے نیکسٹ ہم بوسٹ ٹریپ انیلیسز دیکھتے ہیں تو سٹیٹسٹیکل میتھز جس طرح کے بوسٹ ٹریپنگ اسیسز جو ہے نیکسٹ ہم اس کی ٹرانسلیشن کو دیکھتے ہیں ٹری انٹرپیٹیشن ہے جو سانچس سے وہ انٹرپیٹ کرتے ہیں جو ریزلٹنگ فائلو جنیٹک ٹریز ہوتے ہیں تاکہ انڈرسٹینڈ کیا جاسا کہ ایوریشنی ریلیشنشپ کو اور اس کے علاوہ ایوریشنی پیٹرنز کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے انٹرپیٹ کرتے ہیں فائلو جنیٹک ٹریز کو کریکٹر ایوریشن اور ایوریشنی چینجز جو ہیں وہ انفرد ہوتی ہیں جو ہے جسٹیبیشن سٹیٹس کی جسٹیبیشنز کی بحث جو پر اور اس کے علاوہ جو ٹیکسونمک ریویزن ہے فائلو جنیٹک ری کونسٹرکشنز ان فارم کرتی ہے ریویزنز کو کلاسپیکیشن میں جیسا کہ ری کارگنائزنگ نیو سپیشیز کی ری کارگنائزیشن ہے یا پھر ریڈیفائننگ سپیشیز باؤنڈریز ہیں اور اس کے علاوہ یا پھر کلاسپیکیشن سسٹم کو اپ ڈیٹ کرنا ہو تو فائلو جنیٹک ری کونسٹرکشنز جو ہے وہ ریویزنز ان فارم کرتی ہے کلاسپیکیشن کے اندر سو ٹیکسونمک کریکٹرز جو ہیں وہ رار ڈیٹا پروائیڈ کرتے ہیں فائلو جنیٹک ری کونسٹرکشنز کے لیے لائکو فائلو جنیٹک انیلیسیز میتھیز جو ہے وہ ڈیٹرمین کرتے ہیں ایوالیشنی ریلیشنشپ کو امانگ آرگنیزم اور بائی کمبائنگ ڈیفرنٹ اپس آف ڈیٹا مین مارفولوجیکل ڈیٹا انوٹمیکل ڈیٹا فیزیولوجیکل ڈیٹا بیہیوریل ڈیٹا جنیٹک ان ایکولوجیکل ڈیٹا سو سائنسز کریٹ کرتے ہیں فائلو جنیٹک ریز کو اس ڈیٹا کی بنیاد کے اوپر جو ایک ایلیشنی ہسٹری کو ان کی لائف کی ڈیوارسٹی کو ایلیشنی کرتے ہیں سو دیسٹریز ہیلپ اس انڈرسٹین بائیو ڈیوارسٹی ایولیشنی پروسیز اور کلاسیفیکیشن آف ارگنیزم انٹو ہیراریکل گروپ نیکسٹ ہم ڈیسکس کرتے ہیں کوسن نمبر سیکس کو دیسکرائب میکنیزم ہرمون ایکشنز ہرمون ایکشنز کا میکنیزم ڈیسکرائب کرنا ہے سو ہرمون جو ہیں وہ ایفیکٹ کرتے ہیں سیلز ان ٹیشوز کے اوپر جنیٹھو آو دا باڈی سیریز آف سٹیپ سو پروسیس جو ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ہرمون کی ٹائپ کے اوپر اور اس کے ریسپٹر کے اوپر تو یہاں پر ٹو مین ٹائپس ہیں ریسپٹرز کی میند باؤن ریسپٹرز ہیں اور انٹرسلور ریسپٹرز ہیں سو ہم اس کے ہر ایک میکنیزم کو سٹڈی کریں گے کس طرح سے ان کا میکنیزم فائل کرتا ہے سو کیمیکلز ایکتنگ تھو فیلم باؤنڈ ریسپٹرز فرسٹو فال اس کے اندر جو ہے جی پورٹین ایکٹیویشن ہے سو جس بائننگ ایکٹیویٹ جی پورٹین جی پورٹین ایکٹیویٹ ایکٹیویٹ ریسپٹر ایکٹیویٹ جی پروٹین ایکٹیویٹس آر ہیمیرز انزائیمز لائک ایڈین لیت سائیلیز آر فاسفو لائپیز سی اور سیکنڈ کوریر جنریشن ہم دیکھتے ہیں سو اس میں انزائیمز جو ہیں وہ پروڈیوس کرتے ہیں سیکنڈ میسنجرز لائک سائیکلک ایم پی اور سیلولار ریسپونسز میں کیا آیا کہ سیکنڈ میسنجرز جو ہیں وہ ایکٹیویٹ کرتے ہیں پروڈین کانیزز کو یا پھر آئین چینلز کو ایکٹیویٹ کرتے ہیں جو کہ سیلولار ریسپونسز کی طرف لے کر جاتا ہے جس طرح کے انزائیمز ایکٹیویشن ہے جو آئین چینلز کے اوپننگ یا چینجز جین ایکسپریشن کے اندر آتی ہیں نیکسٹ ہم اس کا سیکنڈ پارٹ دیکھتے ہیں ٹائروسین کائنیزز ریسپٹرز کو تو اس کے اندر جو ہارمون کی بائنڈنگ ہے ایک سیسٹ ہم اس کے اندا لوگاہی ریسپٹرز کی بائنڈڈنگ ہیں ۔ ٹائروسین اگٹیویٹ ٹائروسدمنز کی اس کے اندر ج camp selling پیر اپ ہوتے ہیں یا پھر ریسپٹر گروپ بناتے ہیں اور ٹائرسین جو فاسفوریلیشن ہے اس میں ریسپٹر کانیز جو ڈومین ہے فاسفوریلیشن تائرسین that is residue on itself and other proteins and other signal construction so فاسفوریلیشن تائرسین ایکت as docking sites for signaling proteins and that is starting intracellular signaling cascades next time اس کے سلور ریسپونسز کو دیکھتے ہیں تو جو ڈوم سٹریم ایکٹیویشن سے جا ہے signaling pathways کی وہ سلور ریسپونسز کی طرف لے کر جاتی ہے جس میں gene کی transcription ہے cell growth ہے جا پھر differentiation آتا ہے next time chemicals acting by means of intracellular receptors تو ہرمون ہنٹری اس کے اندر کیا ہے کہ lipophilic hormones mean steroid hormones thyroid hormones یہ diffuse ہوتے ہیں cell membrane کے across اور پیٹارگر سیلز کے اندر انٹر ہوتے ہیں next جو ہے وہ receptor binding ہے ہرمون جو ہے وہ specific intracellular receptors کے ساتھ بائند ہوتے ہیں جو کہ usually nucleus کے اندر جا پھر cytoplasm کے اندر جو ہے وہ located ہوتا ہے اور جو receptor activation ہے اس میں ہرمون جو ہے وہ ان کی جو binding ہے وہ conformational changes لاتی ہے receptor کے اندر and that is allowed to bind to specific DNA sequences that is called hormone response elements next ہے اس کے gene transcription to hormone receptor complex to have a transcription factor کے طور پر اعت کرتا ہے that is either enhancing or suppressing the transcription of target genes that is messenger RNA production transcriptional regulation leads to the production of the messenger RNA یعنی transcriptional regulations کی وجہ سے messenger RNA کی production ہوتے ہیں and that is translated into proteins that mediate hormones biological effects so جو ہرمونز ہیں وہ target cells کے اوپر effect کرتے ہیں through both rapid non-genomic mechanisms کے through اور جو membrane bound receptors ہیں جس طرح second messengers ہیں اور genomic mechanisms جس میں انٹرسولر receptors اور gene transcription آتے ہیں جو جو specific mechanism ہے ہرمونز کی type کے اوپر وہ depend کرتے ہیں اس کے receptors کی type کے اوپر اس کے علاوہ signaling pathways کی activations کے اوپر ہرمونز کا depend کرتے ہیں so these mechanisms enable hormones to regulate the signaling pathway and regulate the wide range of physiological processes and that including metabolism growth development reproduction hemistasis that is in response to internal and external stimuli so simple terms میں ہم یہ کہ سکتے ہیں کہ ہرمونز جو ہیں وہ communicate کر سکتے ہیں سیلز کے ساتھ اپنے انٹریکٹنگ کے تھو جو کہ انٹریکٹ کرتے ہیں سیلز کے ساتھ سیل سرفس کے اوپر جا پھر انٹر ہو جاتے ہیں جو سیل کے اندر جا پھر انٹریکٹنگ کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں so یہ جو انٹریکشن ہے ڈرائیڈرز کرتے ہیں ویریز سیل ور ایکٹیوٹیز کو جو کہ ہیلپ کرتے ہیں مینٹین کرنے میں باوڈی کے فنکشن کو اور ریسپونسز کو نیکسٹ نمکوشن نوبر سیون دیکھتے ہیں جو کہ write in detail on extension and بایو ڈیویسٹی بایو ڈیویسٹی کی جو ہے extension به اسپیٹنشن جو ہے ایک سپیشیز جو گروپ آف ارگنزیم کو کمپلیٹلی ڈیس اپیر ہونا آتھ سے اس پرسیس کو اریڈکیشن کہتے ہیں سو ایٹ ہےپنس بین ایٹھ جو کہ ہومن ایکٹیوٹیز ہیں جو کہ سگنیفیکنٹلی انکریز کر سکتے ہیں اس کی ریڈ کو تو ہم اس کی ترمنیشنز کے ریزنز کو ڈسکس کرتے ہیں سب سے پہلے جو ان کے ایکسنشنز کی ان آرگنیزمز کی ریڈکیشن کے وجہ بنتی ہیں وہ ہے ہیبیٹیٹ کا ڈسٹرکشن جنہیں کہ ان کے ہیبیٹیٹ جو ہے وہ ڈسٹرک ہو جاتی ہے سو ایکٹیوٹیز جس طرح کے ڈیفورسٹیشن ہے ایربینیزیشن ہے اور اس کے علاوہ نیچرل ایریالز کو فارمنگ کے اندر کنورٹ کر دینا اور بیلڈنگ کو ڈسٹرائی کر دینا ہومز اور دوسرے جو ہے ہومز بنانے کے لیے دوسرے بیلڈنگ بنانے کے لیے سو جو یا سپیشیز کے ریسورسز کے لیے سو نیکس جو ہے ہیبیٹیٹ ڈسٹرکشن کے بعد سب سے بڑا فیکٹر ان کی ایرائیڈکیشن کے اندر سو اس میں کیا ہوتا ہے کہ ٹمپریچر کے اندر چینجز آتی ہیں رین فال کے پیٹرن میں چینج آتا ہے اس طرح سی لیول جو ہے وہ ایکو سسٹم کو ڈسٹرپ کرتا ہے اور ایفیکٹ کرتا ہے سپیشیز کی سروائیول کے اوپر نیکسٹ ہے اوبر ایکسپلوٹیشن تو اکسسیف ہنٹنگ فیشنگ ہے اور اس کے اندر اس کے علاوہ وائل پاپولیشن کی ہائی ویسٹنگ ہے فوڈ کے لیے میڈیسن کے لیے اور ٹریڈ کے لیے Seo فورتٹ کی اندر یہ اندرب تصصیل شخص تو جو نیٹیرو سپیشیز انکو ہوتا this on companies اسی ال Garrom جو لوگل بھی باہر سے اس نیٹیو سپیشیز کے لیے اور پولوشن بھی ایک بڑا فیکٹر ہے ان آرگنیزم کی بائیوڈویسٹک ایرڈکیشن کے اندر مین کے کنٹامینیشن آفی آر وارٹر اینڈ سوائل کی کنٹامینیشن جو کہ ہرمفول سبسٹانسیز ان کے اندر ہوتے ہیں لائک کیمیکلز ہوتے ہیں پلاسٹک ہوتے ہیں جو کہ آرگنیزم کو نقصان پچھاتے ہیں ایکو سسٹمز کو ڈسٹرائی کر دیتے ہیں اور اس کے علاوہ ڈیزیز بھی ایک بڑا فیکٹر ہے نیو ڈیزیزم جا پھر پاس ہے جنس جو ہے وہ انفیکٹ کرتے ہیں اور تین کرتے ہیں سپیشیز کو سپیشلی جب پپولیشنز آرریڈی سٹریس میں ہو تو ہم پر جو ہے اگر ڈیزیز کو ایک ریٹ ہو جاتے ہیں تو یہ ان کی بائیوڈویسٹک ایرڈکیشن کے اندر جو ہے ایک بڑا فیکٹر ہے اگر ہم کائنڈ آف ترمینیشن کے بات کرتے ہیں مین کے ٹائپس آف ایرڈکیشن ایک بیگراند ہے جو ایک سنشن ہے اندر اونگوئنگ لولیوری ریٹ ہے ایک سنشن کا دیٹا کل نیچلی آور و اگر بیدت مین جس میں جو ہے وہ میکسی ایک سنشن ایرڈک ستا ہی لائکو پیر ایرڈ آف ارپیٹ انڈ وائرڈ سپیٹ آف ایرڈک سنشن دیکھ ایرڈکیشن پوشن آف ارڈک سپیشیز آف ارڈک دیٹا سنشن ایرڈک ستا ہی ہیں جس طرح کے پیرمین کے اندر ان کے اوپر ہوا اس کے علاوہ کرٹیشیس جو پیریڈز ہیں ان پیریڈز کی وجہ سے جو ہے بائیو ڈیویسٹی کے اوپر نیکٹیو ایمپیکٹ پڑھتا ہے اس کے علاوہ جو انتھوپوجینک ایکسٹینشن ہے تو ایکسٹینشن جو ہے یہ ہومن ایکٹیوٹیز کی وجہ سے ہوتی ہے جس کے اندر ایکسلیٹی لوس ہوتا ہے بائیو ڈیویسٹی کا ان کے ریسٹ سنچریز کے اندر ہومن ایکٹیوٹیز بہت زیادہ انکریز ہوئی ہیں اور اس نے بائیو ڈیویسٹی ہو بھی بہت زیادہ لوس کیا ہے ان ایکٹیوٹیز نے نیکسٹم اس ایرادیکیشن کے ایمپیکٹ دیکھتے ہیں ایکسٹینشن کے اوپر سب سے پہلے جو ہے ایمپیکٹ نیکٹی ایمپیکٹ پڑھتا ہے وہ ہے بائیو ڈیویسٹی کا لوس ہونا سو ایرادیکیشن جو ہے یہ جو ہے یہ ریدیوز کر دیتی ہے لائف کی ورائٹی کو میکنگ ایکسٹرم لیس ریزلیئنٹ اے ایڈاپٹیبل ایکسٹینشن جو ہے وہ ڈیسرپشن کرتی ہے پوزنس لائک پولینیشن کا پروزنس اے ایڈیس برسل نیوٹرن سائیکلنگ اور اس کے لابے یہ ایفیکٹ کرتی ہے ایکسٹرم فنکشنن کے اوپر اور اگر ہم ایک ایمپیکٹ کی بات کرتے ہیں تو ایکسٹینشن جس طرح ہم کر سکتے ہیں انڈسٹیز کو جو کے بائیو ڈیویسٹی کے اوپر ریلے کر رہے ہوتے ہیں ریپینڈ کر رہے ہوتے ہیں لائک جو اگری کلچر ہیں یا فیشریز ہیں یا فائرموسیوٹی کلچہ تواریزم ہے تو اس طرح کی جو ایکسٹینشن ہے یہ اس طرح کی انڈسٹیز کو بھی نقصان پٹھاتی ہیں اور نیکسٹ آم اس کا کلچرل لاؤس دیکھتے ہیں تو ایریڈکیشن جو بائیو ڈیویسٹی کی ہوتی ہے وہ یونیک سپیشیز کو ریموو کر دیتی ہے تو ایکسٹینشن سے اور ایکسٹینشن کے اندر جو کلچرل ایسٹیٹک اور سپیچل سیگنیفیکنس ہے اس کا بھی لاؤس ہو جاتا ہے اور اس کے علاوہ ٹروفک کی ایسٹینشن ہے تو جو ایکسٹینشن ہے ٹاپ ری ڈیٹر کی یا پھر کی سپیشیز کی تو وہ ریپل ایفیکٹ کی وجہ بنتی ہے تو فوڈ ویب اینڈ ایکسٹینشن ڈیانیمیٹس دین ہم اس کی پروٹیکشن اور ایلیویشن کو دیکھتے ہیں کونسرویشن اور میٹیگیشن ہی بیٹیٹ پروٹیکشن کیا ہے کہ یہ ایفٹ کرتے ہیں فوکس کرتے ہیں پہ ریزر کرنے میں اور ریسٹور کرنے میں ہی بیٹیٹس کو تاکہ سپیشیز اور ایکسٹینشن کو پروٹیکٹ کیا جسا کہ اور سپیشیز کو کنظر کرنا سکر گرام، سکر ویدید سپیشیز کو پیلیت سپیشیز کے سال کے پروٹیکشن اور اس کے لیویشن اس کی پروٹیکشن ہے کہ ایفٹی کنوی اس کی پروٹیکشن ہے انہوں کے ایفٹی پروٹیکشن کی سپیششن ہے وہر اس کے علاوہ جو اس کی پوتکشن کے اندرہ اموٹن فیکٹر ہے وہ ایڈوکیشن اور آویرنیس کا ہے ریگولیشن اور لیگ لیسنس بھی امپٹنٹ ہے اس کے علاوہ جو ایڈوکیشن اور آویرنیس سا ہے یہ امپرٹن رول پلے کرتی ہے جسر کا اکی پبلک آوٹریچ ہے جو ایڈوکیشن ہے یہ ایڈوکیشن رولیش کوریشن کو ریز کرتی ہے اس کے علاوہ انٹرناشنل کوپریشن ہے گلوپل انیشیٹیوز اور اگریمنٹ جو ہیں وہ پرموٹ کرتے ہیں کولابریشن کو جو کنٹریز کی امانگ ہوتی ہے اڈریس کرنے کے لیے کامن کانزرویشن جو ہے جو کامن کانزرویشن چیلنجیز ہیں ان کو اڈریس کرنے کے لیے کولابریشن کی جاتی ہے مطلب کنٹریز کی امانگ نیکس ہم دیکھتے ہیں بائیو ڈیویسٹی بائیو ڈیویسٹی کیا ہے بائیو ڈیویسٹی refers to the variety of life on earth including species diversity genetic diversity and ecosystem diversity so biodiversity is important for the functioning of ecosystems and that provide numerous benefits to humanity so ہم جہاں پر کچھ aspects دیکھیں گے بائیو ڈیویسٹی کے تو بائیو ڈیویسٹی کے components ہم ڈسکس کرتے ہیں جو بائیو ڈیویسٹی کے components ہیں جب پاس ہمیں سب سے پہلے species diversity دیکھتے ہیں تو right here species specific area ecosystem کے اندر اس کے اندر انکلیوڈ ہوتے ہیں mean number of species اور اس کے ریلیٹیو اباردنس اباردنس then ہم جنیٹک ڈیویسٹی کو دیکھتے ہیں تو variations آتی ہیں جنیٹک میک اپ کے اندر within and between population of the same species so جو کہ enable کرتے ہیں adaptations کو evolution کو اور اس کے علاوہ ecosystem diversity دیکھیں تو جو ابیٹیرز کی ورائیٹی ہے ecosystems کی ورائیٹی ہے ایکولوجیکل پوسیز ہیں across landscape from forest and gross land to wetlands and coral leaves ڈیویسٹی کو سپورٹ کرتی ہے ڈیویسٹی کو سپورٹ کرتی ہے like air and water کی purification ہے soil کی fatality کو انکریز کرتی ہیں pollination کو انکریز کرتی ہیں اس کے علاوہ climate کو regulate بنانے میں بھی important role play کرتے ہیں دوسرا اہم جو اس کے جو important factor ہے وہ ہے food security کا تو بائیوڈیویسٹی جو ہے وہ جو پروائیڈ کرتے ہیں ڈیویسٹی کو سپورٹ کرتے ہیں جو سپورٹ کرتے ہیں ہمیں نیوٹرینشن کو لیولی خود کو اس کے علاوہ میڈیکل کے حوالے سے بھی جو important ہیں من کے میڈیسینل ریسوسس کی یہ وجہ یا میڈیسینل ریسوسس جو ہے وہ اسی وجہ سے ہوتے ہیں بائیوڈیویسٹی کی وجہ سے مینی جو میڈیسینل ریمیڈیز ہیں جو کہ پلانٹس اور انیمل اور دوسرے مایکر آرگنیزم سے حاصل ہوتے ہیں وہ نیچر میں پائے جاتے ہیں یہ آرگنیزم اور اس کے علاوہ کلٹرل ویلیو کی بات کریں تو جو بائیوڈیویسٹی ہے تو اس نے انرجٹ کر دیا ہومن کلٹر اور ٹرڈیشنز کو جو کہ انسپائریشن پروائیڈ کرتے ہیں ان کے آرٹ کے لیے میوسک کے لیے اس کے علاوہ یہ لیٹریچر کے اندر بھی اپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں اور اس کے علاوہ سپرچویلیٹی کے لحاظ سے بھی اپورٹنٹ ہے دین ہم اس کے اکولوجیکل ریزیلینس ریکھتے ہیں تو ہائی بائیوڈیویسٹی جو ہے وہ انہینس کرتی ہے ریزیلینس کو انڈ سٹیبلیٹی آف دا ایکو سسٹم سو میکنگ دیم مور ریزیسٹنس تو ڈسٹر پیسنس ان انوارمنٹ انوارمنٹ چینجز دین ہم بائیوڈیویسٹی ہم اس کو ڈسٹس کرتے ہیں تو نیچر ہیبیٹیٹ کی کنورجن اور اگری کلچر کے لیے اربانیزیشن کے لیے اور انفرسٹیکٹر کے لیے یہ ریڈیوز کر دیتی ہے اویلیبل ہیبیٹیٹس کو اور یہ ڈسٹرپ کرتی ہے ایکولوجیکل کنیکٹیویٹی کو اور اس کے علاوہ اگر ہم اوور ایکسپولیٹیشن کے بات کرتے ہیں تو آنسٹیبل ہنٹنگ ہوتی ہے فیشنگ ہوتی ہے اس کے علاوہ لوگنگ ہوتی ہے اور وائلڈ ڈائف کی ہارویسٹنگ اس کے علاوہ جو نیچر ریسورسز ہیں وہ پاپولیشن ان کو ریموب کر دیتی ہے ایکو سسٹم سے ختم کر دیتی کیا اس طرح سے بائیو ڈیویسٹی کو بہت سارے تھیٹس کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور کلائمیٹ چینج ہے تیمپریچر کا بڑھنا اور اس کے علاوہ پریسپیٹیشنز پیٹرن کا ایلٹر ہو جانا مین کے رین فال کا اور ایکسپریم ویدر ایونٹس جو کہ چیلنجز پوز کرتے ہیں سپیشیز کے اوپر ایکو سسٹم کے اوپر جو کہ ان کی ڈسٹریبیشنز کو اس کے اندر جن کے ڈسٹرپ کر دیتے ہیں ان کو اور ان کی لائف سیکلز کی جو ٹائمنگ ہوتی ہے اس کو بھی ڈسٹرپ کر دیتے ہیں اس کے علاوہ جو بائیو ڈیویسٹی کو تھیٹ ہوتا ہے وہ ہے پولوشن کا ایئر وارٹر اور سوائل یہ کنٹامینیٹ ہو جاتے ہیں فلوٹنز کی وجہ سے اور یہ جو ارگنیزم کی ہیلتھ ہے اور ایکسسٹم کی ہیلتھ ہے اس کو نقصان پچھاتے ہیں اس کے علاوہ انویزیو سپیشیز کا انٹروڈیوز ہونا نا نیٹیو سپیشیز تے تو نیٹیو سپیشیز کے اندر یہ بھی ایکسسٹم کو ڈسٹرپ کر دیتے ہیں کیونکہ جو جو باہر سے آنے والی سپیشیز ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی ہو سکتے ہیں جو کہ پھر نیٹیو سپیشیز کے اندر کریئٹ ہو سکتے ہیں اس طرح سے بھی جو ایکسسٹم کا ایکسسٹم ہے انہ کی بائیو ڈویسٹی کا وہ بھی ڈسٹرپ ہو سکتا ہے نیکس ہم دیکھتے ہیں پریزرویشن اور اس کو پروٹیکشن کو منیجمنٹ کو سو پریٹیکٹیڈ ایریاز جو ہیں وہ اسٹیبلیشنگ کرتے ہیں اور منیج کرتے ہیں پروٹیکٹیڈ ایریاز لائک نیشنل پاکس ہیں یا وائیڈ لائپ ریزاربز ہیں جو کہ بائیو ڈویسٹی کو کنزارب کرتے ہیں ایکسسٹم کی انٹیگریٹی کو مینٹین کرتے ہیں اور سسٹینیبل جو ریسورس منیجمنٹ ہے یہ ایریاز لائپ کرتے ہیں سسٹینیبل پریکٹس کو اگری کلچر کے اندر فورسٹری میں پیشریز کے اندر اور جو دوسرے سیکٹرز ہوتے ہیں جو کہ منیمائز کرتے ہیں ایمپیکٹ کو بائیو ڈویسٹی کے اوپر اور ہیبیٹیٹ کی جو ریسٹوریشن ہے تو ریسٹورنگ اور ریہیبیلیٹنگ جو ہے وہ ڈیگریٹ کرتے ہیں ہیبیٹیٹس کو اور انہینس کرتے ہیں بائیو ڈویسٹی اور ایکو سسٹن کے فنکشن کو اس کے علاوہ انڈیجن سپیسیز کی پروٹیکشن ہے تو کنزرویشن ایفرٹس جو ہیں ٹارگیٹ کرتے ہیں وہ تھرٹن اور انڈیجن سپیسیز کو تو ہیبیٹیر پروٹیکشن اور سو اس کے علاوہ گیپیٹیو بریڈنگ سے ری انٹرڈکشن پروگرام سے بھی ان کو جو ہے وہ پھر دوبار انٹرڈیوز کر سکتے ہیں اگر ایکو سسٹم سے وہ ختم ہونے لگتے ہیں اس طرح کے ارگنیزم تو اور اس کے علاوہ پالیسی اور گورننس سو ڈیویلپنگ یعنی ایمپلیمنٹنگ پالیسیز لائک لاز اور ٹریٹیز تو پرموڈ بائیو ڈویسٹی کونزرویشنز یا سسٹینیبل ڈیویلپنٹ اس طرح سے مطلب کے لاز جو کہ بنا کر اور اس کے علاوہ ان کو ایمپلیمنٹ کروا کر بھی بائیو ڈویسٹی کوپریٹیٹ کیا جا سکتا ہے اس کے ہنٹنگ کے اوپر ریسٹیکشنز لگائی جا سکتی ہیں سو جو ایکسٹینشن ہے اور بائیو ڈویسٹی کی انٹر کونیکٹڈ ہے کونسپٹس کے ساتھ دیکھ کے ہائیلائٹ کرتا ہے جو کہ ڈینمک نیچر آف لائف اور نارتینڈ ڈیٹیز ایمپورٹنس آف ریزرونگ بائیو ڈویسٹی سو ایکسٹینشن جو ہے وہ ریپریزینٹ کرتی ہے لاؤس آف سپیشیز کو ایکسسٹم کی بائیو ڈویسٹی جو ہے وہ انکم پاس کرتی ہے ریچنے سکو اور لائف کی کمپلیکسٹی کو جو کہ سسٹین کرتے ہیں ایکسسٹم سکو پروائیڈ کرتے ہیں نیومریس بینیفیرز تو ہمینیٹی سو انڈرسٹیننگ دا کازیز اینڈ کنسیکنس آف ایکسٹینشن ایز ویلیو اینڈ ویلیو بائیو ڈویسٹی سو دیٹھ ایمپورٹن فار ڈیویلپنگ ایفیکٹیو کونزرویشن سٹرٹیجیز سو آج ہم نے ایڈیسٹ کیا جو سی ایس ایس میں زورا جی کے سبجیکٹ یا پاسٹ پیپر تھا دو تھاؤزین ٹوئنٹی ٹو کا انشاءاللہ ہم اپنے نیکس لیکٹرز میں اپنے باقی جو پاسٹ پیپرز ہیں ان کو کور کریں گے